اسلام علیکم میں ہوں جان ریمبو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا جان ریمبو یوٹیوب چینل اگست میں ہم تھے امریکہ میں اور آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی بڑا اچھا لگا بڑا مزہ آیا وہاں سب لوگوں نے بڑا پیار دیا اور جتنے بھی فینس تھے جو ملتے تھے کسی مال میں یا کسی پارک میں چلتے پھرتے تو وہ ان کی ایک فرمائش ضرور ہوتی تھی آپ نے اپنا کچن گارڈن میں دوبارہ کوکنگ نہیں کی اور اسپیشلی ایک دیگ آپ نے بنائی تھی دوبارہ دیگ نہیں بنائی تو ما شاء اللہ الحمدللہ ہم واپس آ چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے اور آج میں ہوں اپنے کچن گارڈن میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں اور میں بنانے لگا ہوں پردیسی بہن بھائیوں کی فرمائش پہ ایک بار پھر دیکھ ربی الاول کا بابرکت مہینہ شروع شروع ہے جی اور اس کے دن چل رہے ہیں سرکار دوالم کی آمد ہے اور جشن منانا چاہیے سب ملکے درود پاک بھیجتے ہیں جی سرکار دوالم خاتم النبیین رحمت اللہ علمین حضرت محمد مستویٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى آل محمد انکا مصلیت علیہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہ مبارک علیہ محمد وعلى آل محمد انکا مبارک تلہ ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید ومجید السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نور اللہ السلام علیکہ یا خاتم النبیین اچھا جی آج پھر میں دیکھ بنانے لگا ہوں حالانکہ موسن بناتا ہے جی لگاتار آج ماشاءاللہ نومی دے گا جی ربیل اول کی نو تاریخ ہے اور آج میں بنانے لگا ہوں اور میرے ساتھ کیمرے پہ آج ہیں عذر نہیں ہے آج موسن ہے جی اور دو کلو پیاس دو کلو گھی یا کوکنگ آئل لیکن گھی میں بننے تو زیادہ بہتر ہے جو بناز پتی گھی کوئی بھی ہوتا ہے وہ ہم نے ڈال کے رکھ دیا ہے اب ہمیں چاہیے جی ایک کلو ٹماتر اس میں کیا کیا جائے گا جی ذرا دیسی طریقے سے چمج میں بتا نہیں سکتا ذرا کھول دو چمج کا آئیڈیا نہیں ہوگا جی یہ ایک مٹھی ملوب یہ ہے اس میں ہے جی بریانی مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی مٹھی لال مرچ کا پاوڈر سوکھا دنیا دو مٹھی ٹھیک ہو گیا جی ثابت گرم مسالہ یہ بھی دو مٹھی ہے جی یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں ایک اور یہ دو ذرا دیسی کام ہے یہ دیکھیں اور یہ ہے املی آلو بخارہ ایک مٹھی املی ایک مٹھی آلو بخارہ تھوڑا سا پانی ڈا کے اس کو دھو کے تو ہم نے یہ نکال کے رکھ دیا تھا یہ رہا جی کٹی ہوئی دڑا مرچ لال دو مٹھی آہ سوری چار مٹھی اچھا جی اور چار مٹھی ہی اس میں جائے گا نمک اس میں ہیں جی دس کلو چاول دس کلو گوشت کوئی بھی چکن یا مٹن ہو اس کے لئے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور ایک کلو اس میں دے ہی جائے گا اب پیاز براؤن ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس میں مسالے ڈالیں گے چاول بھگوکے رکھ دی ہیں دس کلو ان کو بھگوکے رکھنا ہوتا ہے ورنہ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے دو کے بھگوکے رکھ دی ہیں تو پیاز لال ہوتا ہے اور پھر ہم آگے کا پروسیجر کرتے ہیں اسپیشلی ایک بار پھر ان بہنوائیوں کے لئے جو پاکستان سے باہر ہیں امریکہ میں کینیڈا میں میڈل ایسٹ میں جہاں جہاں بھی ہیں اور وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور ایک چیز کا ایک دفعہ پہلے یہ تھا کہ آپ کا فلان فلم دیکھی فلان گانا آپ کا بڑا مزہ آیا اور فلان ڈراما دیکھا فلان شو دیکھا اب سب سے زیادہ یہ تھا کہ آپ کا ہم وی لاغنگ دیکھتے ہیں یوٹیوب چینل دیکھتے ہیں بیگم صاحبہ کا چینل بھی دیکھا جاتا ہے یہ بھی ہے لائف سٹیل ویچ صاحبہ اور یہ تو بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں جی اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں بڑا مزہ آتا ہے تو ذرا لان بھی میں دکھا دوں گا اس وقت کچھ اتنا لگا نہیں ہوا دکھانا جی یہ میرا دو سال پرانا فودہ ہے جی اس کا بینگن کا ابھی پرسوں ہی اس سے میں نے تقریباً دو کلو بینگن اتارے ہیں لمبے والے ایک دفعہ اتار کے بنائے بھی تھے بارشوں کا سیزن تھا کچھ لگا نہیں سکے اور گھر میں نہیں تھے تو یہ فیلال مکہ ہی مجھے بڑی پسند ہے جو ہوتا ہے جی سٹا بٹا یہ میں نے فیلال لگا لیئے ہیں یہ تھوڑا سا سیرٹ لگا ہے تو آ جائیں جی میرے ساتھ ہیلپ کر آ رہے ہیں جی یہ ساری کٹنگ جو ہے نا یہ موسن نے کی ہے میں بناؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحی یہ جی پیاز ہمارا براؤن ہو رہا ہے جیسے یہ براؤن ہوتا ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی پیاز ہو گیا جی بڑا زبردست براؤن لائٹ اچھا جی اب ایک چیز میں بتانا بھول گیا تھا آدھا پاؤ ادرک آدھا پاؤ لسن تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اتنی سی ہری مرچیں جیتنی آپ کو اچھی لگیں وہ اس میں میں نے گرینڈ کر لی ہیں اب یہ ڈالتے ہیں جی بس اس کو ایک سے ڈیڑھ منٹ تک پکانا ہے تاکہ اس کی سمیل کچھے کی سمیل ختم ہو جائے اب باری آتی ہے جی چکن کی یا گوشت کی بسم اللہ الرحمن یہ جی اس میں گیا جی دس کلو چلو وہ بلی کو ڈال لینا دس کلو اس میں گیا جی چکن یہ ہو گیا جی مکس تھوڑی دیر بنائی کریں گے یہ اپنا پانی چھوڑے گا اور اس کا رنگ ذرا سا تبدیل ہوگا پھر ہم اس میں وہ مسالے ڈالیں گے جو ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں یہ دو کے بگو دی ہیں دس کلو چاول ہیں ان کو آدھا گھنٹہ دینا پڑتا ہے لیسن ادھرک کی خوشبو آ رہی ہے بڑی زبردار اچھا جی ہوئی ہوئی یہ گوشت نے اپنا پانی چھوڑا ہے اور تھوڑا سا اور خوشک ہو جائے ابھی ہے ذرا ٹائم دکھاؤ جی ذرا تھوڑا سا پانی اور خوشک ہو جائے اور چکن کی رنگت ذرا تبدیل ہو گئی ہے اسے ہم دو تین منٹ اور دیتے ہیں پھر اس میں ڈالیں گے مسالے ہو 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 سبحان اللہ یہ جی اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالے یہ وہ سارے مسالے جی اب ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن ہو گئے مکس آہا یہ دیکھ کی جو آواز آتی ہے اچھا جی اب ہم مسالوں کو ٹائم دیں گے تقریباً پانس سے چھ منٹ تماتر گل جائیں مسالے پک جائیں پھر آکے چلتے ہیں یہ دیکھیں جی ما شاہ اللہ کتنا خوبصورت رنگ ہو گیا ہے مسالے پھر مسالے ہی ہوتے ہیں رنگین کر دی ہے اچھا جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں تماتر بھی گل گئے ہیں بلکل گئے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے یہ ہے ایک کلو دی جو ہم لے کے آئے ہو گئے تھے بسم اللہ الرحمن یہ بھی بڑی ٹیکنیک ہے اس کو چلانے کی بسم اللہ الرحمن اس کو کریں گے مکس خوبصورت ہو گیا ہے اچھا جی دکھاؤ دکھاؤ یہ دیکھیں اب یہ ایک طرح کا کور میں ہے جتنا شوربہ آپ نے رکھنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں اور تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تو تھوڑی دیر پکا کے پانی کو نکال لیں یہ کور میں اور اس میں تھوڑا سا زیادہ پانی ڈال کے آلو ڈالیں بڑے بڑے ٹکڑے کر کے تو آلو شوربہ بن جائے گا آلو گوش شوربہ ٹھیک ہے اور اس ہی میں پھر ہم چاول ڈال دیں گے یہ بریانی نہیں ہے یہ کوئی دیگی پلاو ٹائپ قسم کی کوئی چیز ہوگی بریانی نہیں کہہ سکتے کیونکہ بریانی میں ابلے ہوئے چاول جاتے ہیں اچھا جی لیکن لوگ کہتے ہیں بریانی ہی ہیں بریانی والی دیکھ آپ جب بنگ آئیں گے تو وہ یہ ہی ہوتی ہے اسی طرح بنتی ہے آہا آواز دے گاں کھڑک گینا دو چار منٹ اسے دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم شامل کریں گے پانی اور چاول ہوا لے رہا ہوں گرمی اب اس میں ڈالتے ہیں پانی پانی بتا کتنا ڈالنا ہے جتنے چاول ہوں گے اتنا پانی اس میں ڈھائی چاول آتے ہیں یہ چار جگ تھے تو چار ہی جگ ہم اس میں پانی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ جتنے چاول اتنا پانی یہ ہو گیا جی چار ہو گیا جی مکس اب اس کو ہم جوش آنے دیں گے دو اچھے اوبال دو اچھے جوش آئیں گے بلکل اس کو بند کر دینا بس یہ دیکھیں جی سوانجنا مورنگا پتے اس کے ریڈی ہیں پیلے ہو کے چڑھنے لگیں اب ان کو اتروا کے تو میں سکھا لوں گا چھاؤں میں پھر اس کا پاوڈر جو ہے وہ استعمال کریں گے جوش آگیا ہوگا دیکھتے ہیں بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے بھاب نکر رہی ہے بسم اللہ آگیا جی جوش ایک بھرپور جوش آگیا اسے اوبال لاو جی چاول لے آو بسم اللہ چاولوں کو کرنا ہے مکس یہ ہو گیا جی مکس اب ہم نے دیکھ کی آواز ٹان 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 اچھا جی اب اس کو ایک اچھا سا اوبال جوش اور دینا ہے اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کو دم انشاءاللہ بسم اللہ آگیا جی جوش آگیا اور پانی بھی جو ہے وہ جتنا ہونا تھا اس نے سوکنا تھا سوک لیا چاولوں نے بھی چوس لیا اس میں جائے گا جی زردہ رنگ بلکل اب اس کو دم پہ لگاتے ہیں یا اللہ خیر یا اللہ ذائقہ آجائے انشاءاللہ آئے گا آنچ کرتے ہیں اس کی ہلکی بس اتنی آنچ کر دینی ہے اس کی یہ اب اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ دینا ہے آدھے گھنٹے کا دم ہوگا اور انشاءاللہ آدھے گھنٹے بعد جب ہم اس کا دم کھولیں گے تو بڑی امید ہے اللہ کی ذات سے کہ بہت زبردست بن چکے ہوں گے چلیں جی آدھے گھنٹے کے لیے پھر میں پنکھے کی ہوا لیتا ہوں انتظار کرتے ہیں یہ جگہ پہلے ادھر تھی آپ کو یاد ہوگا تو یہ گھاس اور یہ بینچ جو ہے میں ادھر شفٹ کر لی ہے اور موسمہ بڑا زبردست ہو گیا پنکھے میں اچھا لگتا ہے اور اب آ جاؤ جی اب یہ ہے کہ یہاں صبح بیٹھ کے میں ناشتہ کرتا ہوں ادھر ہی میں نے ناشتہ کیا ہاں جی آدھا گھنٹہ ہو گیا جی پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ خیر میں آپ کو دکھاتا ہوں جی ایک منٹ ایک منٹ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ ہے جی آج کی دیکھ آہا آہا ماشاءاللہ یہ جو پیلا پیلا رنگ ہے نا یہ بھی بڑی خوبصورتی لاتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا جی تو یہ تھی جی ہماری آج کی دیکھ گرما گرم اب اس کو دعا کر کے فاتح پڑھ کے پھر دعا بھی میں خود ہی کرتا ہوں چاروں کل پڑھنے ہوتے ہیں الحمد و شفیح پڑھنے ہوتی ہے اور سورہ بکرہ کی شروع کی آٹھ دس آیتیں اور اس کے بعد آپ سالے سواب کریں اپنے بزرگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں والدین جن کے چلے گئے ہیں بس یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے جی دعاوں میں یاد رکھیے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب دیکھ کے لئے اللہ حافظ رب رکھا ابھی پاکھے دیو اور سالے کلپ بھی پاکھے دیو بھی پاکھے دیو موسیقی